بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز خواتین و حضرات کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا قیامت کی شام کیسی ہوگی آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نقشہ کھینجنے کی کوشش کریں گے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے ایک ایسی عام سی گرمی جسرد دوپیر ہوگی پتہ نہیں وہ گرمی گتبتا ہوا سورج ہوگا جسردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا سورج ہوگا شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الودا کہے گی دن اور رات حسب معمول ایک دوسرے کو یہ کہہ کے جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹیں گے تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے مائیں اپنے بچوں کو سلا کر اپنے بستروں پر دراز ہوں گی تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا جبکہ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوگا پولیس والے اپنی چوکی پر پیرہ دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی دوسرا حوالدار آئے گا اور ڈیوٹی دے گا رات میں کسی کے گھر مہندی لگ رہی ہوگی بارات آ چکی ہوگی اور صبح ولیمہ ہونا ہوگا کہیں پر رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح افتتہ ہونا ہوگا کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر منتقل ہونا ہوگا یہ سب معمول کی باتیں ہیں جو آج بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی اور قیامت سے پہلے کی شام بھی عام سی شام ہوگی ایسی ہی ایک شام آئے گی ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور سارے عالم پر چھا جائے گی پھر حسب معمول سورج تلو ہوگا اور عالم کو اندھیرے سے جدا کر کے روشن کر دے گا کوئے آنکھیں کھولیں گے مرگ آزانیں دیں گے بلبل کا نغمہ ہوگا کوئل کی کوکو ہوگی چڑیوں کی جے جہاہت ہوگی چشمیں دریا اور سمندر حسب معمول بے رہے ہوں گے اور لہریں آزادی سے اپنی شرارتیں کر رہی ہوں گی سبزی فروش سبزی کے لیے صبح صبح نکل رہے ہوں گے اور کام کرنے والے اپنے کام پر جا رہے ہوں گے ڈرائیور اپنی گاڑیوں کو چیک کر رہے ہوں گے مائیں اپنے بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی اور ناشتیں بنا رہی ہوں گی کسان اپنے کاموں میں جبکہ دکاندار دکانوں کو جا رہے ہوں گے ایک ایسا ہی معمول جیسا عام دن ہوگا اور سب کام ہو رہے ہوں گے اور اچانک سے ایک حیبتناک آواز آئے گی اس آواز کو سن کر حجام کی ہاتھوں سے کنچی گر جائے گی جبکہ گاگ کی ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے کاشکار کی ہاتھ سے بیج گر جائے گا دولن کے گجرے گر جائیں گے اور ہاتھ سے مہندیاں گر جائیں گی ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے گا کلیجہ چیر دے گی انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا قرآن کے مطابق یہ آواز اتنی حیبتناک ہوگی کہ زمین و آسمان کی کلیجے پھٹ جائیں گے پہاڑوں کے بیتے ہوئے چشمیں کشک ہو جائیں گے ناظرینِ گرامی ماں کے ہاتھوں سے نوالے گر جائیں گے جو اپنے بچوں کے کھلا رہی ہوں گی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھال پھینکیں گی کہ یہ مرتا تو مرے میری جان بچ جائے لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا آج ہر شخص پر اتنا خوف تاری ہے کہ ماں کو اپنے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے آج مسلمان کوئی نہیں ہے آج انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو گرتا دیکھیں گے سنگی مرمر کی اینٹوں کو دھرتا دیکھیں گے اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتے دیکھیں گے اپنے اسلے کو بکھرتا دیکھیں گے اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھیں گے اور اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھیں گے سورج کو کھڑتا دیکھیں گے اور بولیں گے سورج کو کیا ہو گیا یہ چاند کو کیا ہو گیا یہ تارے کیوں ٹکرا رہے ہیں شیر کیوں رو رہے ہیں ہاتھی کیوں چنگھار رہے ہیں آج کوئل کیوں چپ ہے آج بلبل کیوں خاموش ہو گئی سمندر کی تغیانی کہاں گئی باغوں کی بہار کہاں گئی پھولوں کی مہک کہاں چلی گئی ارے ارے یہ تو وہ دن آ گیا یہ تو وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا تیرے رب کی قسم جے حق دن ہے یہ آئے گا کوئی روک نہ سکے گا یہ آئے گا تو بھاگ نہ سکے گا آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو دکھاؤ آج چھپ بھی سکتے ہو تو چھپ کر دکھاؤ آج کچھ نہیں ہو سکتا آج موت کا دن ہے آج کائنات کی ہر چیز کی موت کا دن ہے آج موت میں سب کو چکی میں ڈال کر پیس کے رکھ دیا ہے آج ساتھوں آسمانوں کی موت ہے آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ اچک رہے ہیں پھر اللہ تعالی آواز دیں گے جبرائیل سے کہو تو بھی مر جا میکائل سے کہو تو بھی مر جا یہ سب سن کر اللہ کا عرش بھی کانپ جائے گا اور کہے گا یا اللہ جبرائیل بھی مر جائے کیا میکائل بھی مر جائے یا اللہ ان کو تو بچائیں ان کو تو بخش دیں اللہ فرمائیں گے خاموش آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا آج جبرائیل میکائل نے بھی موت کا مزہ دیکھ لیا کوئی آج کے دن آنکھ تو دیکھے اللہ کی بنیازی کو اب ایک عجیب منظر ہے حیبت ہے سناٹا ہے ایک خوف ہے جلال ہے اوپر اللہ ہے اور نیچے ازرائیل علیہ السلام کی ٹانگیں وکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہیں اللہ فرمائیں گے کون باقی تو ازرائیل کہے گا اے اللہ اوپر تو باقی نیچے ترابد ازرائیل باقی تو اللہ کی حیبتناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اسی عمر سے جس عمر سے میں نے تجھے پیدا فرمایا اللہ اکبر ازرائیل کو مرتا دیکھے گا کوئی نہیں جو دیکھے پھر سب کی موت کو وادی میں دھکیل کر اللہ فرمائیں گے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی اس دن صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی جو کہ وادہوں لا شریک ہے ناظرینِ گرامی یہ وہ دن ہے جس کا آنا تیہ ہے جس کے لئے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس دن کچھ باقی نہ ہوگا اس دن پورا جہاں ٹوٹ چکا ہوگا ٹوٹ جانے والے جہاں سے عبرت لو ناظرینِ گرامی بہتر ہے کہ اس کی فکر چھوڑ دو اس کے دیوانے نہ بنو کیونکہ اس کے دیوانے کے لئے زلط کے سوا اور کچھ نہیں سائے کے پیچھے بھاگنے والے کا دیوار سے ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں ریت میں پانی تلاش کرنے والے کے لئے پیاس کے سوا کچھ نہیں جوانی پر فخر نہ کرو کیونکہ بڑاپے میں آئیں اور سسکیاں ہیں اس دن کا انتظار کرو جب اولاد ماں باپ سے تنگ ہو جاتی ہے اور مرنے کا انتظار کرتی ہے اولاد یہ کہتی ہے کہ اللہ والد صاحب کے لئے آسانیاں پیدا کر دے دوسرے الفاظ میں یہ کہتی ہے کہ موت دے دے اللہ اکبر یہ حالت ہو جائے گی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں عبرت کی ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے ملے خاک میں اہلے شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی جوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے موسیقا 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 موسیقی